بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کے اندر مختلف قومیں اپنی جگہ پہ اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے چھوٹے ملکوں کو دباتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ان کی جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کے اوپر اس کا قبضہ ہو یہ تو خیر دنیا بھر میں ہے ٹریڈ وار لیکن چند چیزیں جو میں نے محسوس کی ہیں یورپ میں بھی محسوس کی ہیں پاکستان میں بھی محسوس کی ہیں اور امریکہ بھی محسوس کی ہیں but i am going to talk about امریکہ امریکہ میں امریکہ بسکلی مختلف کمیونٹیز کا ملک ہے یہ ایریش کمیونٹی ہے یہ فرنچ کمیونٹی ہے یہ اٹیلین کمیونٹی ہے یہ انڈین پاکستانی کمیونٹی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ریسسٹ نہیں ہیں ہم لوگ پڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں سب کچھ ہیں لیکن اگر ہم اپنے اندر جانکے تو ہم بھی بہت جگہوں پر ایسی چیزیں کرتے ہیں وہ ہی نادانیا کرتے ہیں جس کی ہم کمپلین دوسری قوموں سے کرتے ہیں کہ یہ قوم ہمیں سپریس کر رہی ہے یا ڈومینٹ کر رہی ہے یا انڈرمائنڈ کر رہی ہے ہم بھی لوگوں کو انڈرمائنڈ کرتے ہیں کبھی سوچیں کہ یہ جو ہم بزنس کرتے ہیں ہم نے کبھی جو بلیک امریکن ہیں ان کو جاب دیئے کبھی ان کی طرف ہاتھ پڑھا ہے کبھی ان کے گھر میں کھانا دیا ہے ہم کہتے ہیں یا وائٹ سپر میسی ہے اور یہ کرتے ہیں وائٹ بڑا ہم لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں لیکن کیا ہم لوگ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہندوستان اپنی سپر میسی کے لیے پاکستان کو انڈر پریشر کرتا ہے ہم چھوٹے ملکوں کو ملکوں کو ڈومینٹ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو بعد میں فکس کریں پہلے اپنے آپ کو فکس کریں کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں ایک زمانہ تھا کہ سیکنڈ ورڈ وار کے اندر جویش کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادی ہوئی پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے ہٹلر نے ان کو مارا پورے پورے خاندان بھٹھیوں میں جلا دیئے یہودی مظلوم تھے لیکن یہودی وہی کام کر دیں وہی بروٹیلیٹی کر دیں تو آپ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں جب آپ پر زیادی آتی ہوتی ہے آپ مظلوم بن جاتے ہیں جب آپ پاور میں آتے ہیں آپ وہی کام کرتے ہیں اس طرح ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم سے کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز شروع کرتا ہے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے آپ نے پورا شہر صاف کرنا ہے پہلے اپنا گھر تو صاف کریں اپنے گھر کے سامنے والا حصہ صاف کریں اس کے بعد آپ کو سکتے ہیں پھر ہم جس جگہ رہتے ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی رہتے ہیں ہم نے حجرت کی آئے اپنے بچوں کے لیے اپنے لون کے لیے جو ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں ہم جس جگہ سانس لیتے ہیں جس جگہ ہمیں جعبیں ملتی ہیں جہاں ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں جہاں پڑھتے ہیں کیا ہم اس جگہ پہ کچھ کانٹریبیویشن کرتے ہیں اس سوسائٹی کے لیے کچھ کانٹریبیویشن کرتے ہیں انسان اگر وہاں پہ کانٹریبیوٹ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے پھر سمتھنگل دھوں آپ کو جو چیز اپنے بچوں کے لیے اچھے لگتی ہے تو سوچیں آپ کے پڑھوسی کے بچوں کو بھی وہ چیز اچھے لگتے ہیں ملت کے ہم قرآن میں چیز پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں چیز کو جب سمجھیں گے اور اس کو اس پہ عمل کریں گے تو ہماری چیزیں ویسے ہی صحیح ہو جائیں گی بیکوز وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈنس بک بھیجی ہے ہم بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو کریٹسائز کرتے ہیں مختلف فیت کو کریٹسائز کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں بات ہمیشہ لوجک کے ساتھ کرنی چاہیے صحیح طریقے سے کرنی چاہیے اس پوری بیعث کا صرف یہ ہے کہ آج کا جو یہ بلوگ ہے اس کے اندر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو آپ کے ارد گرتے ہیں کوئی بھی کمیونٹیز ہیں چاہے وہ بیچاری جن کو انڈرمائن کیا ہوا ہے تھوڑی جیسے پریسٹ ہیں ان کا ہاتھ پکڑے اپنی کمیونٹیز کا ہاتھ پکڑے اپنے لوگوں کا ہاتھ پکڑے کیا آپ کی گہرینٹیز میں بڑے بڑے کمزور لوگ ہیں جن کو گائیڈنس چاہیے جن کو آپ کا ساتھ چاہیے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں میڈیا نیوز دیتا ہے بتاتا ہے یہ آگ لگ گئی ہے یہ انگامہ ہے یہ کہنا میں وہاں پہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں ہر وہ چیز جو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں یا کبھی کوئی ایسا بندہ بھی تو کہیں نہیں یار ٹھیک ہے جو چیزیں غلط ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا چیز I think we have to go for a solution ایسا solution جو سب کو پسند آئے جس میں لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے آپ بیٹھتے ہیں ایک ملک ہوتا ہے اس کو آپ بہت اچھا کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے آپ اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ نیوز آپ کو وہ بنا دیتی ہے کوئی امسان دنیا کے کسی کونے پہ رہتے ہیں اس کا پورا حق ہے وہ اپنے انداز سے زندگی چیئے جس فیت فیت کو وہ بلیف کرتے ہیں اس کو لیٹھ ہم آپ اس کی اچھی باتیں سیکھیں اگر اس کی کمزوری ہیں اس کے اندر اس کو کائٹ کریں کہیں سر آپ یہاں غلط ہیں یہاں صحیح ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈھنڈا لیں اور آپ کہیں جی میں نے پورے شہر کو فیکس کرنا ہے لیکن آپ اپنے گھر کو فیکس نہیں کر رہے ہیں پورے شہر میں آپ نائس بنے ہوئے ہیں لیکن گھر میں آتے ہیں تو گھر میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ روڈلی بات کرتے ہیں this is not right کبھی باعث نہ ہو کبھی ریسسٹ نہ ہو ہر انسان جو آپ کے سامنے آتا ہے کسی بھی قوم سے تعلق سکتے ہیں خندہ پہشانی کے ساتھ ملے محبت کے ساتھ ملے اچھائی کے ساتھ ملے اللہ تعالی نے ہر جگہ پہ بڑے بڑے اچھے لوگ پیدا کیے ہوئے شاید وہ ہی ہماری گائیڈ لائن بن جائے ہیں anyway i was just saying honest سب کو آپ پکریں محبت سے بات کریں اگر آپ محبت سے بات کریں گے ہندوستان بھی آپ کا ہے یورپ بھی آپ کا ہے آفریقہ بھی آپ کا ہے چینہ بھی آپ کا ہے لیکن اگر آپ خامخواہ یہ جو ایزیوم کر کے چیزیں ہیں ان پر بلیف کریں گے تو انہا آپ کو سب کچھ میس نظر آئے اللہ تعالی نے آپ کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے خوبصورت زندگی دی تو پھر اس خوبصورت زندگی کو انجوائے کریں بلکہ فیسٹیویل قائم کریں سب کو لے کی چکے سب کو لے کیا ہے جو یا جو سب کو بجیرین مجھے بیشتر 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 میرے بیشتر 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 اسلام علیکم موسیقی